ہائی ڈالکم بیک ٹو مائی چینل میں حامد لیگر کیا ہوں آج آپ لوگوں کے لئے کور ویڈیو اور گائیز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آج میں فنچس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں بیسک انفرمیشن گائیز فنچس بورڈز ہوتی ہیں وہ جو ہے نا کیوں بیمار ہو جاتی ہیں اس کی ریزن کیا ہوتا ہے اور فنچس کا کیا نیچر ہوتا ہے ان کو کس طرح محول میں رکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریوکویس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چھوٹا سا برٹس ہے لیکن یہ بہت زیادہ سٹرانگ برٹس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کسی چیزوں کی پرولم سہیں ہوتی جو لوگ بجیز رکھتے ہیں یا جن لوگوں نے اور پرائیٹس رکھتے ہیں اور جو فنچس رکھتے ہیں ان کو پتا ہے فنچس کے بارے میں لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ بہت سارے کمنٹ سے سے ریلیٹڈ آئے ہیں کہ بھائی میری فنچس اجانک سے ڈیتھ ہو گئی یا وہ جو ہے بیمار ہیں تو کس کا ریزن کیا ہے وجہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں پتا ہونے کی ہیں اگر ہم فنچس لگر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا ہم فنچس جو ہے نا فیوچر میں کبھی لانے والے تو گائز فنچس جیسا کی میں نے آپ سے بتایا ایک بہت چھوٹا برٹس ہوتا ہے اور یہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے اور پیرٹس کے مقابلے بجیز کی اگر ہم بات کریں جاوا کی بات کریں یا اور بھی کسی کی بات کریں تو اس کے اکارڈنگ یہ جو ہے نا بلکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ان کو صرف ایکی چیز سے پرو большم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھنڈھی ہوا سے یا گرم ہوا سے بہت زیادہ گرمی ہے اور ل Glenn philosophers نے کسی بھی طرح نہیں ہوتی اور ان کے لئے بہت زیادہ ہمیں جو ہےنا구나 quê بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ان کو جو ہے نا ساری پسند کرتا ہے اور اس کی ڈائیٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ ان کو ہم کیلے مکولے تو لائے کے دے نہیں سکتے تو ہم ان کو جو ہے نا ایک فوڈ کے اکارڈنگ دیتے ہیں تو آپ ان کو ایک فوڈ ان کو جتنا پروپر ہو سکے ایک فوڈ ان کو یوز کرائیں اس سے کیا رہتا ہے کہ کافی زیادہ سٹرانگ رہتا ہے ان کا امنیٹی سٹم بہت اچھا چلتا ہے اور جیسے کہ میں نے بات کی مرنے کی تو فنچس کی جب دیت آتی ہے مطلب اس کو جب مرنا ہوتا ہے نیچرل وے میں تو وہ اچانک سے ایک دن بیمار ہوں گے دوسرے دن مر جاتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کی ویک پڑھ کے تو اس طرح سے فنچس نہیں مرتی ہیں ایسا تب ہی ہوتا ہے جب ان کو ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے اگر ہم ہوا لگ جاتی ہے تو ان کو موشان آنے لگتے ہیں فیور ہونے لگتا ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی جو ہے نا دیت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ سمجھ رہتے ہیں ٹائم رہتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ہمیں پروبلمز نہیں دیکھنے کو ملتی اب وہ کچھ نہیں کرنا ہے اگر کسی بھی فنچس آپ کو لگ رہا ہے یا تھوڑی بہت پھولی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو فیور ہے تو آپ دس سال کے چھوٹے بچے ہی کسی بھی کیوں میڈیسنس لے لیں اور اس میڈیسنس کو آپ جو ہے نا اپنی فنچس کو دے دیں وہ فنچس کو مطلب پچاس ایمل وارٹر کے اندر تقریباً پائیف تو پائیف تو ایٹ ڈالیں اور وہ پانی دے دیں ان کو زیادہ نہیں تین چار گھنٹے وہ پانی گیج میں رکھا رہے نہیں دے کیونکہ فنچس کو پانی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ آرام سے پییں گی اور پینے کے بعد میں وہ جو انا آپ دیکھیں گی چوبیس گھنٹے کے اندر بیٹر فیل کرنے لگیں گی تو یہ ایک چھوٹی سی فنچس ریلیٹڈ ویڈیو ہے مگر انفرمیشن ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے جو فنچس لاکر کے رکھنے والے ہیں یا فنچس لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ان کے کام آ سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی میں چینل کے اوپر شیئر کیا کرتا ہوں برٹ سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے سپورٹ کریں اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کوئی بھی میں ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے and thank you so much bye bye